احمد ہے یہ معلوم کرتے ہیں کہ سودھ کا کام یعنی سودھ دینا ہے یا سودھ لیا ہے اس سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور اگر آپ سچے دل سے سودھ لینے یا دینے سے یہ اس کام سے توبہ کر لی ہے تو پھر یہ جو مالے حرام ہے یہ لوٹانا انہی لوگوں کو واپس لوٹائے جائے جن سے سودھ لیا ہے یا کسی اور کا اس میں ایک صورت اور ایڈ کر لینا کہ اگر کافر سے لیا ہے یا مسلمان سے لیچ ہے تو سودھ کی یا کسی بھی گناہ کبیرہ کی یہاں تک کہ کفر اور شرک کی توبہ اسی کو کہتے ہیں جو ایک معروف توبہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہو اسے گناہ کا افسوس ہو اسے اپنی اس حرکت کا کرتوت کا جو اس نے کری ہے اس پر دکھ ہونا چاہیے اور وہ اس پر شرمندہ ہونا چاہیے دل سے تو اس چیز کا نام بھی توبہ ہے جیسے کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ ندامت توبہ ہے تو اگر کوئی شخص اپنے اس گرے فیل سے سچے دل سے یعنی اسے پر افسوس ظاہر کرتا ہے کہ میں نے جو یہ کاروبار کیا ہے یہ جو مال کمایا یہ حرام تھا مجھے پتا چلا یہ حرام ہے اور مجھے اس کا افسوس ہے اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو ہر توبہ کا وہی طریقہ ہے کہ آئندہ اس کو نہ کرنے کا بھی ارادہ کرے جائز اور گناہ کے کام جو میں نے کیے یا جو حرام مال میں نے لیا میں اس سے توبہ کرتا ہوں اس طرح سے اس کی توبہ کریں اور دو رکعت نماز توبہ بھی پڑھیں یہ نفل نماز کی طرح ہوگی اس کے اندر جو صورت پڑھنا چاہے دو رکعتوں میں جیسے نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے پڑھ لیں اب رہیے کہ جو آپ نے کہا کہ پیسہ یعنی جو آپ کے پاس سودھ کا آیا ہے تو اس میں کیا حکم ہے تو جو مال حرام کا ہوتا ہے نہیں ہوتا جیسے کہ حضرت امام احل سنت نے العطا نبویہ فی فتا و رزویہ شریف کے اندر فرمایا ہے کہ زبانی توبہ مال حرام کو پاک نہیں کرتی یعنی یہ کافی نہیں بلکہ اس پر لازم ہے کہ جس شخص سے یہ مال لیا ہے اس کو واپس کرے اگر وہ شخص نہ ملے تو اس کے ورسہ کو واپس کرے اس کے وارثوں کو دے اور اگر ان کا بھی کوئی خبر نہ ہو کوئی پتہ نہ ہو یعنی یہ وارث بھی زندہ ہے یا نہیں یا کہاں ہیں ان کے بارے میں کوئی اب ڈیٹیل نہیں ہے اور تلاشنا بھی مشکل ہے تو اسے صورت میں فرماتے ہیں کہ اس مال کو فقیر و مسکینوں پر صدقہ کر دے یعنی اپنے پاس اس صورت میں بھی نہ رکھے اس کو صدقہ کر دے اور تو اس طرح سے اس کی یہ توبہ تمام ہوگی بغیر صدقہ کیے یہ جو ہے اپنے جرم سے یعنی برات نہیں پاسکتا لہذا اس کے لیے لازم ہے کہ جو مال حرام ہے یہ اس کو جو ہے وہ صدقہ کر دے اب اس کے اندر آپ نے پوچھا کہ پیسے کیا اسی کو دینا ضروری ہے جس سے صود لیا ہے یا نہیں تو مال جو حرام ہوتا ہے اس میں دو قسم کے قائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں جب مال حرام کا آتا ہے تو ایک صورت اس میں یہ بنتی ہے کہ اس میں سامنے والا مالک بنتا نہیں ہے یعنی جس نے مال لیا ہے وہ اس کا مالک نہیں بنتا مال دینے والا ہی اس کا مالک رہتا ہے تو اگر ایسی صورت جس کی مثال رشوت کا مال سمجھ لیں تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جس صورت میں یعنی جس حرام مال کے آنے کی صورت میں سامنے والا ہی مالک رہے گا ہم مالک نہیں بنیں گے تو اس میں وہ رقم کو اس کو لوٹانا ہی فرض ہے کہ یہ واپس اسی کو دے جس سے لی گئی ہے پھر اس میں وہی صورت رہے گی وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو اگر ان کا بھی اتا پتہ نہ ہو تو پھر صدقہ کرنے کی آخری گنجائش بچتی ہے تمام معاملوں میں اور اس میں ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر سامنے والے نے جو مال حرام لیا اس میں اس کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے یعنی اس کا مالک بن جاتا ہے اگر سے مال یہ بھی حرام ہوتا ہے تو اس دوسری والے قسم کو واپس اسی کو دینا یعنی واپس اس کو واپس کرنا سامنے والے کو یہ ضروری نہیں ہوتا اس میں اختیار ہوتا ہے بندے کو کہ وہ چاہیں تو کسی اور کو بھی صدقہ کر دے جس کی مثال ہے سود کا مال جیسے کہ اعلیٰ ذرات امام اہل سنت نے اس کی تفسیر جو ہے نا وہ فرما یہ فتح و رضویہ شریف کے اندر کہ جو سود کا مال ہے اس کے اندر بندے کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے اور اقاعدہ یہ بیان فرمایا کہ جیسے کسی بھی مال کے دو لوگ ایک ساتھ مالک ہوں کہ میں بھی مالک ہوں میں نے آپ کو دے دی اس کے بعد آپ بھی مالک رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا جب ایک کی ملکیت ختم ہو جائے گی تو دوسرے کی ملکیت ثابت ہوگی تو ابھی اس کا اختیار ہے کہ یہ مال جس کو دیں تو جس مال حرام میں اپنا ملک ثابت ہو جاتا ہے کہ اب یہ میری ملکیت ہے تو پھر اس کو غریبوں کو صدقہ کیا جا سکتا ہے تو جو سود کی رقمیں اس میں ملکیت ثابت ہوتی ہیں تو اب یہ واپس مال حرام ان لوگوں کو ہی واپس کرنا کہ جن سے سود لیا گیا تھا یہ ضروری نہیں ہے لیکن اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ اگر وہ لوگوں کو خبر ہو تو ان کو واپس کر دے مثلا یہ کہ دس بیس لوگوں سے سود کا مال لیا لیکن ان میں تین چاروں کو جانتا ان کے گھر کو جانتا اور خبر بھی ہے تو جتنا مال سود کا لیا یہ اتنا مال اس کو واپس دے سکتا ہے جبکہ خبر ہے کیونکہ اس صورت میں بھی اولا یہی ہے کہ انہی کو واپس کرے اگر خبر ہے تو بہتر ہے ورنہ صدقہ بھی کر سکتا ہے تو ان کو واپس دے اور باقی جن کا پتہ نہیں چلتا اس میں اپنے حسن زند سے ایک اندازہ لگایا کہ فلا فلا شخصے بھی میں نے سو 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 روپے صدقہ کے لیے دے جو ہے وہ صدقہ کر دے چاہے ان کے مالکوں کو دے چاہے فقیروں کو دے جب یہ دونوں کام ہو جائیں گے تو اس کی توبہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو جائے گی اور اس میں زیادہ بہتری کرنا چاہے تو اپنے جائز اور حلال مال سے بھی کچھ رکم کو صدقہ کر دے یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ صدقہ کرنا گناہوں کو مٹاتا ہے یعنی یہ کہ برائیوں کو ختم کرتا ہے اور بلاؤں کو ٹالتا ہے تو آپ نے جو گناہ کیا اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی رکم بھی صدقہ کریں غریب ہو فقیر ہو اپنے حلال جائز میں سے صدقہ دین کے بعد ہی بات کر رہوں میں تو اس کو صدقہ کریں اور پھر توبہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ کی توبہ قبول ہوگی اچھا آپ نے پوچھا تھا کہ اگر کافر سے لیا ہو تو کیا حکم ہے اور مسلمان سے لیا مسلمان کا حکم تو وہی ہے جو میں نے بیان کیا پوری ویڈیو میں یہ مسلمان ہی کا حکم ہے اور اگر کوئی زیادہ مال کافر سے لیا ہے اس کے تعلق سے میں نے دو ویڈیو بنا رکھی ہیں کہ اگر صود اس صورت میں قرار پاتا ہے کہ جب دو مسلمان کے درمیان کا معاملہ ہو اگر ایسا معاملہ ہے کہ ایک طرف کافر ہے ایک طرف مسلمان ہے خاص طور سے ہندوستان کا معاملہ تو ایسی صورت میں وہ صود قرار نہیں پاتا مثلا یہ کہ آپ نے کسی کافر کو ایک ہزار روپے ادھار دیئے اور آپ نے کہا کہ بدلے میں آپ کو ایک ہزار کے پندرہ سو روپے چاہیے اتنی مدد کے بعد اور وہ اس پہ راضی ہے کہ ٹھیک ہے یا پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے ایک ہزار روپے ادھار دے دیں میں آپ کو دو مہینے بعد لوٹاؤں گا تو میں آپ کو گیارہ سو روپے اس کے بدلے میں دے دوں گا تو آپ نے اس سے جو گیارہ سو روپے لیے یا پانچ سو روپے ایکسٹرہ لیے یہ آپ کے لئے سودھ نہیں ہے لہٰذا اگر اس طریقے کا معاملہ کافر کے ساتھ ہے یعنی مال پر زیادہ نفع حاصل کرنا تو پھر یہ مال ان کو لٹایا نہیں جائے گا جبکہ سامنے والے نے اپنی مرضی سے دیئے ہو اس پہ راضی بھی ہوا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ہزار کے بارہ سو دے دوں گا دو تین مہینے بعد یہ اس نے خود کہہ دیا کہ مجھے دس ہزار روپے دیجئے میں آپ کو بارہ ہزار دوں گا بدلے میں تو ایسا کافر اور مسلمان کے درمیان سودھ نہیں ہوتا تو وہ سودھ سودھ نہیں ہوگا اور اس مال کو واپس کرنا ضروری نہیں تو آپ اپنے سارے معاملوں میں سے کافر والا معاملہ ہٹا کر خالی مسلمانوں کے درمیان کیا گیا معاملے کو ایک طریقے سے کاؤنٹ کر لیں اور ان کی رقم کو دے دیں باقی اس کی سیپریٹ ویڈیو آپ مسائل شریف چینل پر دیکھ بھی سکتے اگر بل فرض آپ کو ویڈیو نہیں ملتی اس کی تلاشنے کا طریقہ کار میں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ آپ اپنے سوال کے کچھ ورڈ کو چینل کے نام یا میرے نام کے ساتھ یوٹیوب پر ملا کے سرچ کریں